اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلچسپ اور معلوماتی چینل میں خوش آمدی پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کنٹرفکیشن آپ کو مل سکیں مولا علی الاسلام فرماتے ہیں احسان بے شک سب سے زیادہ سواب ملنے والی نے کی احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام سبر ہے بے شک وہ احسان کرو جو تو نے کسی کے ساتھ کیا وہ در حقیقت تو نے اپنے جان کے ساتھ کیا اور اس کے ذریعے اپنے عزت کو محفوظ رکھا بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر وہ لوگوں کے قصور بخش کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف بات ہے اور فضلت کا انصر ہے مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقدار اور خراب کر دیتا ہے جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر نام و کرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسے فراکھی اور قدرت کو زیل کر دیتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ پرطاؤ نہیں کرتا لوگ اسے کے شکر گزار نہیں بنتے جو شخص بری لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شرط سے بھی سلامت نہیں رہتا جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا جو شخص اپنے موسن کے احسان چھپاتا ہے وہ محرومی کے سزا پاتا ہے اور جو شخص باوجد قدرت کی لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کی قدرت اور اطاقت سلم و زائل ہو جاتی ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لوگوں سے تعریف کی خلط پاتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے جو شخص احسان اور نکوئی کا کفر اور ناشکری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قطع تعلق مستحق بناتا ہے احسان غنیوت ہے اور کنات ایک بڑی نعمت احسان جتلانا اور منت رکھنا نکوئی کو برباد کر دیتا ہے پیارے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم ساتھ میں دیا گیا گیا گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے مولا فرماتے ہیں احسار ایک بلند پایا احسان اور توفیق خدا رحیم کی اناریت ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لئے راہیں آسان ہو جاتی ہیں جو شخص لوگوں کے ساتھ فضل احسان کرتا ہے لوگ اس کی سرداری کے شکر گزار ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب اس کی عداد کے سنا خواہ رہتے ہیں مولا علیلہ السلام فرماتے ہیں احسان ایک احسان زخیرہ ہے بس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہیں مولا فرماتے ہیں کسی کے احسان کا مقافات کرنا گویا اس کی منت سے ازاد ہونا ہے مولا علیلہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہائیت اعلیٰ درجہ کی بکشش ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ مولا علیلہ السلام فرماتے ہیں محسن وہ شخص ہے جس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کریں اور نعمت الہی میں فکر بڑی عبادت ہے احسان کرنا بھلے بانس لوگوں کی خسلت اور بری لوگوں کی عادت ہے عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو وہ ان کے سر پر اٹھ نہ ڈالو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستغنی رہو کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی اور شہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں مولا فرماتے ہیں احسان اور نکوئی تب تک تب ہی ٹھکانے لگتی ہے جب شریف لوگوں سے کی جائے مولا فرماتے ہیں نیکی اور بدی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو کیونکہ اس طرح موسن احسان سے متفر ہو جائے گا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا پا جمال ہوتا کہ تمام جہاں پر فوقیت رکھتا سبحان اللہ پہرے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کر لیں مولا فرماتے ہیں جو لوگ احسان کے لائک ہو ان سے احسان کیے جاؤ اس سے تمہارے دشمن زلیل ہو جائیں گے احسان کو لازم پکڑ کہ یہ نہائیت امدہ اور ذرات اور بہترین وساط ہے اور اخلاص کو لازم پکڑ کہ یہ عمال کی قبولت کا باعث اور فضل افضل ترین طاقت ہے مولا فرماتے ہیں برائی کا مقابلہ احسان سے گفلت کا مقابلہ بیداری سے اور حرص کا مقابلہ قرآت سے کرو مولا فرماتے ہیں خالص ایمان باللہ اور لوگوں سے نیکی اور احسان کرنا قیامت کے دن کے لئے پہترین نفع بخش سرمایا ہے مولا فرماتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا رہے مولا فرماتے ہیں احسان کرنا انسان کو غلام بنا لینا اور منت رکھنا احسان کو خراب کر دینا ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلڈ نوٹفکیشن کو دبائیں